تحریک انصاف وزیراعظم کی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرے گی بانی پی ٹی آئی نے اوکے کر دیا اڈیالا جیل میں غیر رسمی گفتگو میں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اگر اے پی سی میں بلائے گیا تو جائیں گے حکومت کا موافق سنیں گے آپریشن عظم استحکام پر تحفظات ہیں اس آپریشن سے ملک میں عدم استحکام مزید بڑھے گا افغانستان کے ساتھ ہمارا ڈھائی ہزار کلومیٹر کا بارڈر ہے وزیراعظم کل جماعتی کانفرنس میں تمام سیاسی جماعتوں کو آپریشن عظم استحکام پر اعتماد ملیں گے سیاسی جماعتوں سے مشابرت کے بعد اے پی سی کی تاریخ کا احلان کیا جائے گا جیل میں ناروہ سلوک پر بانی پی ٹی آئی کی بھوک ہرتال کی دھمکی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ کل بانی پی ٹی آئی کو پارٹی رانوماوں سے نہیں ملنے دیا گیا بانی پی ٹی آئی جیل میں اور رہنما جیل کے باہر تین گھنٹے انتظار کرتے رہے بانی پی ٹی آئی پارٹی سے مشابرت کے بعد بھوک ہرتال کی تاریخ دیں گے پارٹی رانوماوں سے ملقات نہ ہونے پر بانی پی ٹی آئی نے پارٹی رانوماوں کو اندرونی اختلاف عوام ملانے سے روکنے کی ہدایات جاری کی ہے بانی پی ٹی آئی نے دونوں گروپس کو اختلافات ختم کرنے کے لیے گزشتہ روز جیل بلایا تھا محرم الحرام میں سوشل میڈیا اپلیکیشنز بند نہیں ہوں گی وفاقی حکومت نے صوبوں کی درخواست مسترد کر دی وزارت داخلہ کے ذرائقہ کہنا ہے کہ محرم میں سیکیورٹی کو فول پروف بنایا جائے گا موبائل سیگنلز بھی ان جگہوں پر بند ہوں گے جہاں جروس اور مجالیس ہوں گی محکمہ داخلہ پنجاب نے نفرت انگیز پیغامات کا پھیلاؤ روکنے کے لیے چھے سے گیارہ محرم تک فیس بک، واتس ایپ، انسٹرگرام، یوٹیوب، ایکس اور ٹک ٹاک سمیت سوشل میڈیا ایپس پر پابندی کے لیے وفاقی سیکیٹری داخلہ کو مراسلہ بھیجا تھا ہر سیاسی جماعت میں افراد اپنی رائے رکھتے ہیں اگر پارٹی میں تھوڑی بہت چیزیں آ جاتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اختلافات ہیں وزرعالہ خیبر پختنخواہ علی امین گنڈاپور کا اختلافات کی خبروں پر تفسرہ صحافیوں سے گفتگو میں علی امین گنڈاپور نے شکوا کیا کہ میڈیا ہماری اچھی چیز تو دکھاتا نہیں بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ غیر قانونی اقدامات کر کے زیادتی کی گئی ہے ملک بھی یہی ہیں، ہم بھی یہی ہیں انشاءاللہ انصاف ہوگا انزداد دہشتگردی عدالت اسلامباد نے تھانا آئے نائن میں درج مقدمے میں علی امین کے وارنٹ گرفتاری موطل کر دیئے وارنٹ منسوخی کی درخواست منظور سب بندے گولی مارتے لے کے دربیلے گا سارے پیٹل بوم بندے بھائی میں حکومت سے کہوں گا کہ خدا کا واسہ عوام کے حال پر رحم کرے نورت کراچی میں رہتا ہوں سر میں اور آفیس یہی پہ میرا کلفٹن پہ تو در آتے راستے میں دیکھا کھلا ہے تو ہم نے اپنے لگن اس کے انفرمیشن نہیں تھی یہ کھلا ہے نہیں انفرمیشن کوئی نہیں ہمارے جو بمپ ہے یہ چھوٹیس گھنٹے کھولا رہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی ایشیو نہیں گاریاں بل ترتیب آ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹرول کھلے میں میں ہی درسے آئے ہماری روڈ سے پیٹرول کھلے میں سارے وہ سے دیکھ رہے ہیں کوئی بھی پیٹرول بمپ ہے پیٹرول بمپ تو آج کھلے اگر کھل بند ہو گیا تو مسئلے اور بھی زیادہ ہو جائیں گے پیٹرول بمپ بند ہے صبح سے یہ بند ہویا ہوا ہم مجبوری کے اندر آئے ہوئے پیدل چل گئے بچوں کو لے کے پیٹرول بند کیا ہوا ہے انہوں نے بولا کہ تین چار دن بند رہے گا پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن کی ہرتال غیر موثر ملک کے بیشتر شہروں میں پیٹرول پمپ پر سپلائے معمول کے مطابق جاری ہرتال کے اعلان پر اسوسییشن دو دھڑوں میں تقسیم اسلامباد راولپنڈی لاہور پشاور اور کوئیٹا میں تمام پیٹرول پمپ معمول کے مطابق کھلے ہوئے ہیں کراچی میں بھی بیشتر پمپس پر پیٹرول دستیاب آزاد کشمیر میں کچھ مقامات پر پیٹرول پمپس مالکان کی ہرتال کے باعث شہری پریشان سیکیٹری جنرل پیٹرولیم ڈیلرز کا کہنا ہے حکومت سے پیٹرولیم مصموعات پر بات چیت جاری ہے تحفظات دور کرنے کا یقین دلائے گیا ہے اب کی بار چار سو پار موڈی نے صرف نعرہ لگایا برطانیہ کی لیبر پارٹی نے کر دکھایا لیبر پارٹی دارالعوام میں دو تہائی اکثریت کے قریب پہنچ گئی چھے سو پچاس رکنی ایوان میں لیبر پارٹی نے چار سو بارہ نشستیں جیت لیں وزر آزم ریشی سوناک کی کنزویٹر پارٹی کو عبرتناک شکست چودہ سالہ اقتدار کا سورج غروب ہو گیا توری صرف ایک سو بیس نشستیں جیت سکے وزر آزم ریشی سوناک کی قابینہ کے بیشتر ارکان اپنی نشستیں ہار گئے ریشی سوناک سے شکست تسلیم کر لی لیبر پارٹی کے سرکیر سٹارمر نئے وزر آزم ہوں گے اپنی وکری سپیچ میں سرکیر سٹارمر نے کہا کہ ہم نے کر دکھایا عوام نے جس تبدیلی کے لیے مہم چلائی جس کے لیے ووٹ دیئے وہ آن پہنچی ہے لیبر رہنوما پاکستانی نجاد ناز شاہ یاسمین قریشی اور افضل خان نے بھی اپنی نشست جیت لی لیبر پارٹی کے سابق رہنوما جیرمی کاربن بطور آزاد امیدوار کامیاب جارج گیلوے کو لیبر حریف نے شکست دے دی برطانیہ کے وزیر دفاع اپنی سیٹ کا دفاع کرنے میں ناکام لیبر پارٹی کے انڈریو ریون نے گرانٹ شیپس کو ہرا دیا تجزیہ کاروں کے مطابق برطانیہ میں بڑتی مہنگائی ہیلتھ سسٹم کی تباہی مکانوں کے بڑتے کرائے اور کئی سال کے ادم استحقام پر ووٹرز نے کانزرویٹیو کو سزا سنا دی دو ہزار سولہ سے اب تک کانزرویٹیو کے پانچ مختلف بزرائے آزم آ چکے کانزرویٹیو رہنوما لارڈ آمیر سفراس کا کہنا ہے کہ پچھلے ڈیر سال سے ہماری خارجہ پالیسی پر شدید تحفظات ہیں ہماری پارٹی غزہ کو پچھلے ایک سال سے بھول گئی تھی لیبر پارٹی کی پالیسی ایسی نہیں ہے جس کے وجہ سے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا عوام کا ہماری پارٹی سے غصہ تھا کانزرویٹیو رہنوما لارڈ تارک نے کہا کہ تسلیم کرتا ہوں کہ کچھ فیصلوں کی وجہ سے مشکلات آئی ہیں پارٹی کو تحمل سے سوچنا ہوگا کہ آگے کیسے بڑھنا ہے رہنوما لبرل ڈیموکریٹس لارڈ قربان نے کہا کہ عوام کو کانزرویٹر پارٹی پر غصہ تھا ہم شروع سے برگزٹ کے خلاف تھے اور آج وزیر اعلیٰ پجاب ماریم نواز کا لہور کے علاقے لیبرٹی، مین مارکٹ، مینی مارکٹ، حالی روڈ کے علاقے میں ٹرام چلانے کا اعلان الڈی اے ہیڈکورٹرز میں اجلاس کی صدارت غیر قانونی ہاؤزنگ سکیموں کی لسٹ طلب کر لی اجلاس میں پجاب ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کا اصولی فیصلہ وزیر اعلیٰ نے ایم ایم آلم روڈ کی ری موڈلنگ، بیوٹیفیکیشن کی منظوری بھی دی مینار پاکستان اور چائنا سکیم کے سپورٹس کامپلیکسز کی جلد تکمیل کی ہدایت بانی پی ٹی آئی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں اہم گواہ پرویس خٹک آزم خان اور زبیدہ جلال دس جولائے کو طلب نیاب کے مزید تین گواہوں پر وکلہ سفائی کی جرہ مکمل کیس میں مجموعی طور پر تیس گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو چکے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سماد کے دوران کمرہ عدالت میں موجود تھے دوران سماد بانی پی ٹی آئی سے شاندانہ گلزار، علی محمد، فردوش عمیم نقوی اور شعیب شاہین نے ملخواد کی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سی ڈی اے کے پیٹروال موٹر سائیکلز خریدنے پر پابندی آیت کرتی سی ڈی اے آئندہ صرف الیکٹرک بائکز خریدے گی اور شہریوں کے لیے محال دوس الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی وفاقی وزیر داخلہ کی زیر سدارت سی ڈی اے میں اہم اجلاس میں فیصلے کیپٹل باسا اور کیپٹل بیسٹ مینجمنٹ کمپنی کے قیام کے لیے مطالقہ امور کو جلد حتمی شکل دی جائے گی اسلامباد کی امرجنسی سروسز عالمی میار کی بنانے کے لیے سی ڈی اے کو منتقل کرنے کا بھی فیصلہ سینٹ نے سٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ترمیمی بل دوہزار چوبیس اتفاقی رائے سے منظور کر لیا آپوزیشن کے اعتراضات مسترد وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تار نے کہا کہ بل بورڈ آف ڈیریکٹرز کو ہٹانے کا طریقہ کار واضح کرتا ہے ڈیریکٹرز کے کردار کو موثر بنائے گا سینٹر بیریسٹر علی زفر نے کہا کہ حکومت موجودہ بورڈ آف ڈیریکٹر کو ہٹا کر منپسند افراد لانا چاہتی ہے ریاستی اداروں کے حساسوں کو کم قیمت پر بیشنا چاہتی ہے ڈسکوز کے بورڈز نے نشکاری میں پراپرٹی کی کم قیمت کے تائیون پر اعتراض کیا تھا فیفاقی وزیر تبنائی ہوئے اس لغاری نے جواب دیا کہ کسی بورڈ آف ڈیریکٹر کے سامنے آج تک نشکاری کا معاملہ پیش نہیں ہوا نیپرا کا قانون ہے ڈسکوز اپنے احساسے سوائے بجلی کے کسی دوسرے کام میں استعمال نہیں کر سکتی سینٹر شبلی فراز نے کہا کہ تسالات سے آٹھ سو پچاس میلین ڈالرز آج تک نہیں ملے نائبز ریاستی اکٹار نے کہا کہ پی ٹی سیل کی نشکاری کا پرویز مشرف دور میں بےہودہ موہدہ کیا گیا آٹھ مہینوں میں بارہ ممالک کی کرکٹ ٹیم میں پاکستان کا دورہ کریں گی بنگلہ دیش انگلین ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم سیریز ہوں گی جنوبی افریقہ نیوزی لینڈ کی ٹیم میں سہ ملکی سیریز کھیلنے فروری میں آئیں گی پھر فروری مارچ میں پاکستان ای سی سی چیمپینز ٹاپی کی مزبانی کرے گا ای سی سی کے میگا ایونٹ میں بھارت آسٹریلیا جنوبی افریقہ نیوزی لینڈ افغانستان سمیت آٹھ ٹیم میں ایکشن میں ہوں گی پاکستان کرکٹ ٹیم نویمبر میں آسٹریلیا اور زمبابی جبکہ دیسیمبر میں جنوبی افریقہ کا دورہ کرے گی پاکستان کرکٹ بورٹ تمام سیریز کے شیڈیول جاری کر دیے گئے لاہور، اکارہ، پاکپتن اور فیصلباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش فیصلباد کی جنا کالونی میں بارش سے گھر کی چھت گرنے سے نو ماہ کی بچی جام بھک سکردو کے میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر بھرپاری جھل مکسی اور گردنواح میں بارش سے برساتی ندینالوں میں سیلابی صورتحال ممبر آزاد کشمیر میں بارش مختلف شہروں میں گرمی برقرار لارکانہ 49 ڈگری کے ساتھ ملک کا گرم ترین شہر دادو، نوکنڈی میں درجہ حرارت 48 مولتان 45، سکھر تربت سے بی چھالیس دیرہازی خان چب والس، سرگودہ ٹھٹھا تینٹالیس فیصل آباد، گوادر، اکتالیس لاہور میں تینٹیس، پشاور میں چونتیس اور کوئٹہ میں سینٹیس ڈگری کی گرمی چالیس کی محسوس کی گئی خیبر پکتنکو میں تحریک لبیگ بھی پی ٹی آئی کے نقشے قدم پر تحریک لبیگ کے دلدار خان نے پشاور کے مطنی اور دگزاگ گریت سٹیشن پر تین فیڈر زبردستی آن کروا دیئے ترجمان پیسکو کے مطابق انفیڈرز پر اسی فیصد سے زائد لاسز ہیں بنو میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج مظاہرین کا کہنا ہے کہ شدید گرمی میں بیس سے بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ناقابل برداشت ہے بہاولپر میں جماعت اسلامی کے تحت بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف میپکو آفیس کے سامنے مظاہرہ لارکانہ میں بلوں کی ادم ادائیگی پر ریڈیو پاکستان کی بجلی کار دی گئی دو روز سے نشریات معطل سیپکو کے مطابق ریڈیو پاکستان پر دس ماہ کے چورانوے لاکھ روپے کے واجبات ہیں رکن قومی اسمبلی یا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے اہددار کو کرپشن کے الزام میں کاروائی یا گرفتار کرنے سے پہلے سیکریٹریٹ سے اجازت لینا لازمی ہوگی ایڈیٹر انویسٹیگیشن انتظار ابباسی کی ریپورٹ کے مطابق سپیکر قومی اسمبلی اور شیئرمن نیپ کی ملاقات میں فیصلہ ہوا ہے کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے کسی بھی رکن قومی اسمبلی کے خلاف کرپشن کیس میں نیپ پہلے سپیکر قومی اسمبلی سے رجوع کرے گا جس کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کسی بھی رکن قومی اسمبلی کے خلاف ناکمزور شواہد کی بنیاد پر کرپشن کا مقدمہ دائر کیا جائے اور نہ اسے گرفتار کیا جائے سپیکر قومی اسمبلی اور شیئرمن نیپ کے درمیان تیہ پانے والے معاہدے کی بنیاد پر نیپ کی جانب سے نئے ایس او پیس جاری کیے جانے کا بھی امکان مردان میں پولس موبائل کے قریب دھماکہ تین افراد جانبھاک پانچ افراد زخمی ہو گئے جی پی او مردان کے مطابق جانبھاک اور زخمیوں میں رکشے میں سوار افراد بھی شامل ہیں بارودی مواد روڈ کنارے نصب تھا پولس گاڑی گزرتے ہی دھماکہ ہوا تھر میں شدید گرمی سے مور مرنے لگے تحصیل اسلام پورٹ کے نواہی دہات میں پندرہ سے زائد مور حلاق متعدد بیمار علاقہ مقینوں کا کہنے ہے کہ وائل لائف حکام کو ویڈیو بھیج کر اطلاع دی علاج کے لیے ٹیمیں نہیں بھیجی گئی ڈیپیٹی کنزورویٹر کے مطابق موروں کے علاج کے لیے جلد ٹیم بھیج جائے گی کراچی کے سفاری پارک میں موجود افریقی حتنی سونیا کو انفیکشن ہو گیا ڈیریکٹر سفاری پارک کا کہنا ہے کہ 20 جون کو 17 سے 19 سال کی حتنی کے پیر میں سوجن ہوئی علاج کروایا ہے گرمی میں ایسا انفیکشن معمول کی بات ہے حتنی کو کوئی خطا نہیں ہے کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا 25 یوم شہادت مزرعظم شہباز شریف کا خراج عقیدت اپنے پیغام میں کہا کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے کارگل کے محاص پر جرت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا ان کی بےمثال بہادری کی دشمن بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا پنجاب میں سرکاری افسران کے لیے مشہور عالمی برانس کے بارہ موبائل فان کی خریداری کے لیے قومی خزانے سے 76 لاکھ روپے کا خرچہ صوبائی محتسب پنجاب کے افسران کے لیے موبائل خریداری کی رسید کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل دعویٰ سچ یا جھوٹ کیا واقعی ایک کمپنی کا موبائل 6 لاکھ 13 ہزار روپے اور دوسری کا 4 لاکھ 44 ہزار روپے سے زائد میں خریدا گیا آن لائن سارفین کے سوال کا جواب جیو فیکٹ چیک نے حاصل کر لیا 76 لاکھ کے موبائل کی خریداری کا دعویٰ سچ نکلا صوبائی محتسب پنجاب کے دفتر نے جیو فیکٹ چیک کے سوال پر قیمتی موبائل فانس کی خریداری کی تصدیق کر دی جیو فیکٹ چیک سوشل میڈیا پر پھیلی خبروں کی جانچ کا موثر پلیٹ فارم ہے کسی بھی خبر کی حقیقت جاننے کے لیے جیو فیکٹ چیک سے رابطہ کیا جا سکتا ہے فیک نیوز سے چھٹکار آپ آ کر جیو سعودی شاہ سلمان کا متعدد چوبوں میں اہل اور قابل افراد کو سعودی شہریت دینے کا اعلان چاہی فرمان میں سائنس دانوں طبی ماہرین محققین انوویٹرز کاروباری افراد اور منفرد صلاحیت و مہارت کے حامل منتاز ہنرمندو کو سعودی شہریت دینے کا حکم اس کا مقصد ویژن دوہزار تیس کے مطابق پرکشش محول کو بڑھانا غیر معمولی تخلیقی ذہنوں کو متوجہ کرنا سرمایہ کاری اور ترقی میں حصہ ڈالنے کی حوصلہ افضائی کرنا ہے ورلڈ چیمپنشپ آف لیجنڈز میں آج آسٹریلیا کا مقابلہ جنوبی افریقہ اور بھارت کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہوگا جیو سوپر ایونٹ کے تمام میچز براہ راست نشت کر رہا ہے جدید طرز کا کھیل ٹارگٹ بول پاکستان میں بھی متعارف کرا دیا گیا باسکٹ بول، ہینڈ بول اور نیٹ بول سے ملتے جلتے کھیل ٹارگٹ بول میں لڑکیوں کی دلچسپی بڑھنے لگی پہلے تربیتی کیمپ میں لڑکیوں نے نشانے پر بول مارنا سیکھ لیا پلیئرز کا کہنا ہے کہ نیا کھیل ہے اس میں آگے بڑھنے کی زیادہ مواقع ہیں سوچیں ذرا دیکھیں پچھلے 38 برس آپ نے لائف میں سکینڈل اور سینڈل ایک ہی رکھا بہروز سبزواری نے اپنی بیوی کو پہلی مرتبہ کہاں دیکھا سفینہ شیخ کے لیے رشتہ آیا تو جاویج شیخ نے کیوں انکار کر دیا کس کردار نے بہروز سبزواری کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا جاننے کے لیے دیکھئے پروگرام ہنستہ منہ ہے آج رات گیارہ بجے صرف جیو نیوز پر دل کا رشتہ اپ نے پاکستان اور چین کی دوستی مزید مضبوط بنا دی اسلامباد کی اروج اور چین کے ساتھ کی بھی جوڑی بنا دی اروج نے اپ ڈاؤنلوڈ کی تو ساتھ کا پروفائل پسند آ گیا جو چین کی ایک کمپنی میں مینیجر ہیں اور کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کے خواہش مند اور پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا مسٹر پروفیکشنسٹ آمیر خان کے بیٹے جنید خان کی ڈیبیو فلم مہاراج برے صغیر کی تقسیم سے پہلے اٹھارہ سو باسٹ کے مہاراج لیبیو کیس پر مپنی فلم میں جنید خان نے صحافی کا کردار ادا کیا ہے